تریڈیشنل اور اورگینک ڈیشیز ہیں جن کے اندر دیرم فیٹی اور بروش شپک بھی موجود ہیں دیرم فیٹی بیسیکلی ہنزا کے ایک تریڈیشنل آٹا ہوتا ہے جس کو جو ہے گھوند کر پھر اسے پکا کر پھر تیل کے اس میں مکس تیل اورگینک جو اپرکوٹ آپ کا اوئل ہوتا ہے اس کے ساتھ مکس کر کے بنایا جاتا ہے آپ کا دیرم فیٹی جو ہے یہ جو ہے لسی کو جب ابالا جاتا ہے اس میں سے چیز ٹائپ ایک مٹیریل نکلتا ہے اس کے ساتھ کچھ چیزوں کو ملا کر یہ بنایا جاتا ہے اس کے بعد آپ کے پاس سے یہ جو گلگل کہتے ہیں جو پہاڑوں سے مدد جب آپ کو اس کو جلایا جاتا ہے اس میں سے ایک نیچر فریگنس جو آتی ہے آپ کے گھروں میں جو آپ کے گھروں کا سپیشلی اٹریکشن کے باعث بن جاتا ہے اس کے بعد یہ اکھروٹ ہیں پھر یہ مل بری ہے یہ گرین ٹی ہے ہمارا مونٹین ٹی جو بہت سارے بیماریوں کا حال ہے جیسے آپ کو خانسی ہو جاتی ہے جو کام ہو جاتے ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی فائدہ مند چیز ہے یہ آپ کا آہونی پھر وہ سیب ہو گیا اس کے بعد یہ مکس ڈائی فرم پھر یہ کیپس ہو گئی اس سے تھی جو کام ہو جاتا ہے